اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سرمایہ آپ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ جو ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر فیس بک یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اکاؤنٹ کو ضرور فالو کر دیجئے گا ان اینی کیس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں تو گائز جیسے میں آپ کو اپنی سرمایہ.p کے پر ہی سیریز کے اندر بتایا تھا کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے کیسے منٹین کرنا ہے تو سیم وہی پورٹ فولیو آپ اپنے موبائل کے پر بھی ٹریک کر سکتے ہیں اپنی موبائل لائب کے پر بھی ٹریک کر سکتے ہیں آپ نے گوگل پلے سٹور سے سرمایہ اپ جو اس کو ڈاؤنٹ کرنا ہے جب آپ اپ کے اندر آئیں گے تو سیم چیزیں جو آپ کو ویب سائٹ کے پر مل رہا ہوتی ہیں وہی سارا کچھ آپ کا اپ کے پر بھی مل رہا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا جو ہے یہ پر پورٹ فولیو کے ایک اوورویو آ رہا تھا کہ آپ کا کتنا پیسے انویسٹیڈ ہے سب سے پہلے کیپٹل انویسٹیڈ آ گیا ہے کہ آپ نے اپنے پورٹ فولیو کے اندر ٹوٹل کتنا پیسے انویسٹ کیا ہے ٹھیک ہے جب پورے پورٹ فولیو کس کے اندر موچول فنڈ بھی ہیں سٹاکس بھی ہیں جیسے ہم نے گولڈ میں انویسٹ کیا تھا وہ بھی ہے تو سارا کا سارا ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ ادر ریفلیکٹ ہو رہا ہے سامنے میں بھی ایسٹیز پی آؤٹ سارے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے پی آؤٹ کتنے مل چکے ہیں یعنی کہ کتنا ڈیویڈینڈ مل چکے ہیں ایک ہزار پر ہمیں ڈیویڈینڈ مل چکے ہیں تو وہ پی آؤٹ کے اندر آ رہا ہے جو ڈیڈکشن ہے وہ ایٹین نائن روپیز کی ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیڈکشن کے اندر آ رہی ہے اور پھر ہمارا جو ہے ریالائز پروفیٹ اینڈ لاؤس آ رہا ہے اور جو انریالائز پروفیٹ اینڈ لاؤس ہے وہ آ رہا ہے ریالائز پروفیٹ اینڈ لاؤس کیا ہوتا ہے اور انریالائز پروفیٹ اینڈ لاؤس کیا ہوتا ہے بیج دیئے تھے ٹھیک ہے تو ان شیئرز کے اوپر ہمیں اصل میں لاؤس آہ اکر ہو گیا تھا یعنی کہ اصل میں ہمیں شیئرز کے اوپر لاؤس ہو گیا تھا 51 روپیز کا تو وہ ادھر ریالائز کے اندر آ گیا ہے اور انریالائز پروفیٹ اند لاؤس کے اندر ہمارا جو ٹوٹل پورٹھول ہوا ہے وہ چونتیس ہزار پر پروفیٹ کے اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک ہم نے ڈیل لوز نہیں کی جو ہم نے چیزیں لے کے خریدی رکھی نہیں تھی جو ہم نے ایسٹس لے کے رکھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ہمارے پاس تھی اور ابھی جو اس کی مارکٹ ویلو ہے آہ وہ چونتیس ہزار پر اپریشیٹ کر چکی ہے اور ٹوڈے پی اینڈل کا ہے یعنی کہ ٹوڈے پروفیٹ اند لاؤس یعنی کہ کل جس ریٹ کے اوپر ہمارا پورٹھولیو کلوز ہوا تھا اس سے لے کے آج تک ہمیں اس کے اوپر کتنا پروفیٹ جا لاؤس ہو چکے ٹھیک ہے تو آج جو ہمیں پروفیٹ اند لاؤس ہو چکے وہ چوتہ سو بیس روپے کا ہو گیا اور ان ان پرسنٹیٹ ٹرمز جو ہے وہ پوائنٹ آہ 0.52 پرسنٹ کا ہمیں جو ہے پروفیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹوٹل پروفیٹ اند لاؤس جو ہے ہمیں چونتیس ہزار تین سو پچاسی روپے کا ہے اور ٹوڈے کا ٹوٹل پروفیٹ اند لاؤس ان پرسنٹ ٹرم جو ہے وہ ہمیں ٹوٹل پروفیٹ اند لاؤس پرسنٹ کا ہو گیا ٹھیک ہے نیچے جو ہے ہمارا اندیکس پورٹ فولیو آگے کہ ہمارا پورٹ فولیو کیسا پرفارم کر رہے ہیں اس کمپیر ٹو اندیکس ٹھیک ہے ہم نے پہرے جو ہے اوپر چلے گئے تھے یعنی کے ساتھ 23 جنوری 2023 کو ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ 5.98 پرسنٹ جو ہے وہ اپریشٹ کر گیا تھا لیکن جو اندیکس ہے وہ آہ 0.89 جو ہے لاؤس کے لئے تھا ٹھیک ہے ہماری ساری ساری جو ہے ہسٹری آ رہی ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ ہمارا پورٹ فولیو کیسا پرفارم کرتا رہا ہے جو انڈیکس ہے وہ کیسا پرفارم کرتا رہا ہے ابھی جو انڈیکس ہے وہ پھر سے نینچے آنا شروع ہوگی ہمارا جو پورٹ فولیو پھر سے اوپر جانا شروع ہوگی یاد رکھیں اس پورٹ فولیو کے اندر جو ہے موچل فنڈ بھی ہیں گولڈ بھی ہیں سٹاکس بھی ہیں ساری ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر موسٹی دیکھا جائے گا ہمیں درے ٹوٹل پورٹ فولیو پرفارمس کے اندر آئے تو سب سے اچھا جو ایسے پرفارم کر رہا ہے وہ گولڈ ہی پرفارم کر رہا ہے ہمارے باگی سارے کے سارے جو سٹاکس ہیں وہ جو موچل فنڈ ہے وہ لاؤس کے اندر جا رہے ہیں یہ صرف جو کولگٹ ہے یہ 2.86 پرسنٹ جو اپریشیئٹ کر چکے جب سے ہم نے اس کو خرید کے رکھا ہوئے ٹوٹل پورٹ فولیو پرفارمس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ نے یہ ساری ساری ٹریڈز اوپن کی تھی جس دن سے آپ نے خریدا تھا ان ساری چیزوں کو تب سے لے کے اب تک اس کی کیسی پرفارمس ہے ٹوٹل پورٹ فولیو پرفارمس کے اندر سطرف ایک جو کولگٹ ہے وہ اپریشیئٹ ہوئے ٹھیک ہے جس ساری کو ہم نے لے کے رکھا اور ایک جو گولڈ ہے وہ اپریشیئٹ ہو رہا ہے باقی تو سٹاک مارکٹ ہے وہ ساری ساری نیچے جا رہی اور پیچھے نیچے پورٹ فولیو ڈسٹریبیوشن بائی سیکٹر پورٹ فولیو ڈسٹریبیوشن بائی سٹاک ٹریڈ ٹائپ ہے پرسنٹیج لانگ یعنی کہ ہم نے ساری 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 لانگ لانگ رکھے ہیں یعنی لانگ مطلب یعنی کہ لے کے رکھے ہیں اس کو ہم نہیں کرے ایک میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ شارٹ سال کیا ہوتا ہے تو جو چیز آپ شارٹ سال کرتے ہیں کو لئے وہ کیسے پرپورٹ فول کر رہی ہیں ادھر آپ کو دیکھے دیکھیں اچھا لوگ رہا ہر چیز گرین گرین جا رہا ہے یعنی کہ پروفٹ کے اندر جا رہے ہیں لیکن یہ جو سارا سارا گرین جا رہے رہے ہیں کل کے نسب سے جا رہے ہیں یعنی کہ کل کل جس ریٹ کے اوپر ساری ساری چیزیں گلوز ہوئی تھی عدی سے لے کے آج تک جو ہے آج جس ریٹ کے اوپر پر بیٹ آج کی سجز دکٹر کے اندر ہمیں اتیس 3 روپیس کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور today profit and loss in percentage term 2.5% ہو رہا ہے لیکن total کے اندر دیکھیں total ہمیں loss ہی ہو رہا ہے total یعنی کہ جس طریقہ ہم نے trade open کی تھی یعنی کہ جس طریقہ ہم نے shares لے کے رکھے تھے اس طریق سے لے کے آج تک ہمیں loss ہو رہا ہے لیکن کل سے لے کے آج تک جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو یہ difference ہوتا ہے today کے اندر اور total کے اندر یہ جو century paper ہے اس کے اگر ہم نو average cost آگے دیکھیں تو 33.7 روپیس کا ہمیں ایک شیئر پڑا تھا لیکن وہ 63.7 روپیس کا شیئر تھا اس وقت 41.53% کا trade ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت سے total profit and loss کے اندر ہمارا جو portfolio ہے as a whole وہ total loss کے اندر ہی جا رہے ہیں کیونکہ جتنے کہ ہم نے share لے کے رکھے ابھی وہ اس کیمت سے 34.8% نیچے trade ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں میں اپنی previous ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں اس کے اندر میں تینے دیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا میں آپ کو صرف بتاؤں گا as a whole آپ نے یہ portfolio جو ہے اپنے اپنا کیسے دیکھنا ہے اور گائی یہ جو ایپ ہے یہ جو آپ نے اپنا portfolio track کرنا ہے یہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ ایپ فری ہے ابھی یہ سارے کے سارے portfolio tracking جو ہے فری ہے لیکن بہت جل بہت جل جو ہے یہ paid ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو پیسے دے کے یہ ساری services استعمال کرنی پڑیں گی تو فٹا فٹا آپ اس کے لئے sign up کر لیں اس سے پہلے جو ہے یہ paid ہو جائے یعنی پھر جب یہ تفہer paid ہو جائے گی پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گی آپ کو monthly fee دینے پڑی گی اور پھر اس monthly fee کے ایواز آپ کو جو ہے یہ سارے کے سارے جو portfolio ہے اس کے benefits آپ کو ملیں گے ادھر اگر بھی آپ دیکھیں سارے کے سارے close آیا ہے close اس لیے آیا ہے کیونکہ جو market ہے وہ صدبند ہو چکی ہے اور market بند ہونے کے لئے سے سارے کے سارے close آ رہا ہے market hours کے اندر جو ہے سارے کے سارے open آ رہا ہوگا لیکن فی الحال جو ہے سارے کے سارے close ہے اگر آپ کسی share کے اوپر click بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے colgate کے اوپر click کر لیتے ہیں اچھا click کرنے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دیکھیں جتنے بھی stock ان کے پیچھے جو ہے مسجد بنی آ رہی ہے جس stock کے پیچھے مسجد بنی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شریعہ compliant ہے جو آرک روم ہے وہ بھی شریعہ compliant ہے سینچری پیپر انگرو پولیمر کولگیٹ گھانی گلوبل جو سارے سارے شریعہ compliant stock ہیں اس طرح اس ان کے پیچھے مسجد بنی آ رہی ہے پورے stock کے اندر ایک جو ہمارے دو mutual fund ہے mcb پاکستان stock market fund اور ubl stock advantage fund یہ جو ہے شریعہ compliant نہیں ہے اس طرح اس ان کے پیچھے مسجد نہیں بنی آ رہی ہے اور stocks کے اندر profit and loss کے اندر 214 روپے کا ہو رہا ہے اور ادھر جو performance آ رہی ہوگی وہ سارے کی سارے صرف today کی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے آگے پاس جو ہے quantity کے اندر دو ہیں unrealized realized کیونکہ ہم نے صرف لے گی رکھیں ہم نے ابھی دیکھے نہیں ہے جب ہم بیچیں گے profit کے اندر بیچیں گے یا loss کے اندر بیچیں گے وہ پھر یہاں پہ data show ہو رہا ہوگا اور پھر نیچے آپ کا total آ رہا ہو کہ unrealized اور realized ملا کے آپ کو stock کے اوپر کتنا profit loss ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم نے current holding کے اوپر آتا ہے current holding کے اندر ہماری buy date بھی آ رہی ہے یعنی کہ 15 نومبر 2022 کو ہم نے share خریدا تھا average cost جو تھی ہماری 1988 روپیز جو تھی ہماری average cost تھی دو share ہم نے لے کے خرید کے رکھے میں 7 روپے 16 پیسے commission تھا اور جو total cost تھی وہ 3977 روپیز آئی تھی ٹھیک ہے تو current holding کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی performance کے اندر آپ کو آج کا سارا سارا بتا رہا ہوگا ٹھیک ہے today کے پچھلے 24 گھنٹے سے لے کے آج تک آپ کا stock ہے وہ کیسا perform کر رہے اور that's it پھر ہم ادھر سے واپس آئیں گے اور ادھر سے پھر فارم کریں تو انڈیکس ہے وہ درہ نیچی جا رہے ہیں اس کے پاس ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے watch list اس کے اندر آپ watch list بھی لگا سکتے ہیں alerts بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ میں انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو کے اندر بتاؤ کہ یہ آپ کیسے set up کرنا ہوتا ہے ادھر سے جیسے وہ کی announcement کرتی ہے جیسے جو ARP ARKroma اس نے quarterly report announce کی تیس جنوری کو تو اس کا notification آگیا جو Colgate ہے اس نے bonus announce کی اس کا notification آگیا پھر Colgate EGM یعنی Extra ordinary general meeting ہو اس کا notification آگیا تو یہ بھی notification آپ سارے real time کے اندر جیسے ہی announcement announcement کرتی ہے تو جائے کہ دیکھیں stock exchange کی website کے اوپر جائیں کہ don't share میں نے لگی میں کوئی announcement آئی ہے نہیں خود سے manual کریں گے تو daily بہت زیادہ active ہوا اس کے مقابلے میں یہ فائدہ ہے جیسی جو جون سی companies آپ کے portfolio کے اندر ہیں جیسی ان announcement لیکن اس app کے اندر جون جون سے portfolio کے اندر آپ share پڑے میں جیسی جیسی ان announcement آتی ہے اس وقت آپ اس کا notification آت ہے تو میرے لحاظ اس ساری portfolio app کے اندر جتنے بھی اس فیچر ہیں یہ one of the best فیچر ہے کہ آپ بجائیں کہ خود سے track کریں کہ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe پر لی جیسے تاکہ جب میں انشاءاللہ فیچر کے اندر ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کا notification آپ کو آسکے اگلی ویڈیو تک کے